دوستو جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے سے شریعانوں میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے اگر صحیح وقت پر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ جسم سے فیٹ کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن وہ اپنے خوراک کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اگر آپ اپنی گزام میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی نو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے دل کی شریعانوں میں رکاوٹ ہونے سے بچاتی ہیں چلیے جان لیتے ہیں نمبر ایک لوکی لوکی مٹاپہ کم کرنے اور دل کی شریعانوں میں رکاوٹ ہونے سے بچاتی ہے اگر آپ صبح کی سے سیر بھی کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے لوکی کا استعمال کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے اُبال لیں اب اس میں زیرہ حلدی اور ہرہ دھنیا مکس کر لیں ہفتے میں کم از کم دو بار اس طرح بنی لوکی ضرور استعمال کریں نمبر دو دودھ اور عاملہ دودھ اور عاملہ استعمال کرنے سے بھی آپ کے دل کی شریعانوں میں رکاوٹ نہیں ہوتی روزانہ ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ عاملہ پاورڈر ڈال کر پیئیں اس کے استعمال سے دل سے جڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے نمبر تین لہسن لہسن میں گندگی کو جسم سے باہر نکالنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے بقاعدہ استعمال سے کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے روزانہ لہسن کی ایک یا دو کلی پانی کے ساتھ نگل لیں اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ دل کی شریعانوں میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیتا ہے نمبر چار لیمو پانی روزانہ ایک گلاس لیمو پانی پیئیں اس میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو جسم سے بیڈ کولیسٹرول باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں اس کے استعمال سے دل کی شریعانوں کی رکاوٹ کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ دہی دہی کو اپنی گزہ میں شامل کریں روزانہ دہی کھانے سے پیٹ اور دل کی شریعانوں میں رکاوٹ نہیں ہوتی صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت دہی ضرور کھائیں نمبر چھ دال چینی دال چینی کھانے سے بھی دل کی شریعانوں میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اس کے استعمال سے دل سے جڑی بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں سانس کی پرابلم کو دور کرنے میں بھی کافی مددگار ہوتی ہے نمبر سات بادام اور کالی مرچ بادام اور کالی مرچ دل کی شریعانوں میں رکاوٹ کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہیں تین بادام اور چار کالی مرچ کا پاودر بنا لیں اس پاودر میں چھٹکی بھر تلسی پاودر ملا کر نین گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں نمبر آٹھ الائچی الائچی ہر گرم میں استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال خانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ یہ دل کی بیماریوں میں بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے نمبر نو اشوگندہ اشوگندہ میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی انفلامیٹری اور انٹی ٹیومر خصوصیات پائی جاتی ہیں جو تناؤدور کرنے میں مددگار ہوتی ہیں روزانہ اشوگندہ کھانے سے دل کے پٹھوں کے کھلیات کو مضبوطی ملتی ہے اور دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ اللہ حافظ